سعودی بریکنگ نیوز میں آپ تمام لوگوں کو ویلکم کرتی ہیں جیسا کہ آپ تمام لوگوں نے سامنیل کے اوپر بھی پڑھ لیا ہوگا کہ سعودی عریبیا گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے ایک سخت کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے سندو اوزہ چوبیس کے حوالے سے نیا قانون جو ہے وہ بتایا گیا ہے اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستانی ہیں ان کے لیے ویزے جو ہیں وہ جاری بلکل بھی نہیں کیا جائیں گے نہ فیملی ویزے نہ ویزٹ ویزے اور نہ ہی ورک ویزے جاری کیا جائیں گے انتہائی سخت جو اقدامات ہیں وہ کیے گئے ہیں ویڈے کو تفصیلات کو جانے کے لیے ویڈے کو آنے تک دیکھیں داکہ آپ کو تمام ریٹیلز کی اچھے سے سمجھ آسکے اور اگر ہی شہن پر فرسٹ میں ہے تو لازمی سے چینل کو سسکرائب کریں ویڈے کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو سعودی عربیہ کے جانب سے جو ہے اور یو اے کی جانب سے جو ہے یہ بڑا قدم اٹھایا گیا ہے جس کے نتیجے میں یہ کہا گیا ہے کہ سن دوزہ چوبیس کے حوالے سے ویزے جاری نہیں کیا جائیں گے پاکستانیوں کو کیونکہ پاکستانی جو ہیں وہ بھیک مانگنے میں دوکہ دہی کرنے میں اور فراڈ کرنے میں پہلے نمبر پر آئے ہیں اس وجہ سے جو ہیں ان پر ویزر ویزے بھی بند کر دیئے گئے ہیں اور جو ورک ویزے ہیں وہ بھی بند کر دیئے گئے ہیں اور جن کا فیملی ویزا جو ہے وہ پرسیس کروایا جا رہا ہے ان کے لیے بھی نئی شرائع جو ہیں وہ آ چکی ہیں سعودی عرب اور یو اے کی جانب سے سن دوزہ چوبیس کے حوالے سے یہ نیا قانون جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے